اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ ازباب کے محتاج نہیں ہے جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو اور اس کی وجہ سے آپ دیکھئے گا بایدہ اینڈ اف تسیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں مشکلات ہمیں چھوٹی بھی نظر آتی ہیں اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ پہ آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپی ریس کو انلوک کر لیتے ہیں خدای قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نہ وہ اسباب کا محتاج ہے نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے نہ وہ ٹائم ان سپیس کا محتاج ہے نہ وہ لوز آف فیزکس کا محتاج ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا وہ قادر ہے قدیر ہے مقتدر ہے اگر رشتہ دانوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا اگر کاروباری لوگ انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائٹ پہ کر دیا تو کیا ہوا His doors are still open وہ مسبب الاسباب ہے اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے جو ابراہیم کے دور میں تھے جو موسیٰ کے دور میں تھے جو عیسی علیہ السلام کے دور میں تھے اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں مقتدر مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں قدیر کی بھی بلاغت ہے یعنی جو ہر چیز پر مکمل 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 قدرت رکھتا ہے آپ لے لیں مثالیں یوسف علیہ السلام کی ایکزامپل دیکھ لیں ایک بچہ جو بلکل اپنے انفرن ہنٹ سے نکل رہا تھا اس کو کوئے میں پھینک دیا گیا واسے اسے کافلے نے پرچیز کیا اور بلکل اور عورت نے حملہ کیا ان پر گناہ کرنا چاہا جیل میں ڈال دیا گیا ان کو وہ شخص جو کوئے میں پھینکا گیا جو جیل میں ڈالا گیا جو اتنا بے بس کہ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی بلکل مصر میں اور وہ جیل میں بھی ہو نو کانٹیکٹس نو پی آر کیا بنے گا اس کا القدیر نے المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تق پر بٹھا دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے